بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ سے دعا ہے کہ جہاں کہیں بھی جو بھی دیکھ رہا ہے جہاں سے بھی شہر سے کسی دوسرے ملک سے ان کے سب کے لئے دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں اور اللہ کے حفظ و عمال میں ہوں تو ہمارے لئے بھی دعا ہو میں ہمیں بھی یاد رکھا کیجئے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے تندرستی دے اور ہم اپنے چینل پر کام کرتے رہیں کیونکہ میں اکثر بیمار ہو جاتی ہوں اور پھر میرے بہت گیپ آ جاتا ہے میری ریسیپی ویڈیو بنانے میں اور اپلوڈ کرنے میں تو آپ لوگ مجھے دعا میں یاد رکھا کیجئے ریکویسٹ ہے آپ سے کہ دیکھنے والوں سے میری یہ بار بار ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب میری ویڈیو دیکھیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں لاس تک ضرور دیکھیں اور لائک تو پھر بنتا ہی ہے لاس تک ضرور دیا کیجئے تاکہ مجھے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپریشیٹ کریں گے تو اس سے میرا حوصلہ اور زیادہ ہو جائے گا اور میں اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوشش کروں گی تو جناب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ایتھینٹک ریسیپی لوف کی مینس لوف جو کہ بیو اور مٹن اور میں جو ہے وہ چکن سے بنا رہی ہوں اور یہ بھی بہت مزے کا بنتا ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ ضرور شیئر کروں گی تو چلیں پھر سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہ تو میں نے سارے انگریڈینٹس ہویا رکھے ہوئے لیکن میں آج سا آج سا آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے کون سا انگریڈینٹ ہم نے یوز کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ایک بریڈ سلائس لیا ہے ہم نے اور اس کو ہم نے چھوٹے پیسز میں کر لینا ہے یہ دیکھیں اور اس کو ہم نے بسم اللہ الرحمنی رہی دودھ میں اس طرح سے سارا لپ کر لینا ہے اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں بس اس طرح سے کر کے تاکہ یہ اچھا سا جو ہے وہ ایبزوب کر لے سارا ملک ملک ہم نے ہاف کپ سے بھی کم ڈالا ہے اس کے اندر کیونکہ یہ ون سلائس ہے تو اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھتے ہیں اب ہم بتاتے ہیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہم نے لیا ہے چکن کا منس لیا ہے ہم ہاف کپ تقریباً یہ ہے ہاف کے جی تقریباً یہ ہے اور اس کو میں نے گھر پر ہی بنایا ہے بلکل بون لیس ٹھیکن لیا اس کو میں نے چوپر میں بلکل اچھا سا یہ دیکھیں بلکل ہی باریک کر لیا ہے تو اب ہم نے اس میں کیا ایڈ کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور آپ لوگ ضرور یہ ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا یہ ہارا دنیا ہے ہم نے ٹو ٹیور سپون لیا ہے باریک کٹاوہ یہ اس میں ایڈ کر دیا یہ ہم نے گارلک لیا ہے دو تین جویلی ہیں ہم نے موٹر اور اس کو ہم نے باریک گریٹ لیا ہے بلکل یہ چوپ کرنا ہے یہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے یہ ہم نے شکنی میں باریک کٹاوہ انہیں لے ہیں بلکل چھوٹی بھی نہیں ہے اور بلکل بہت زیادہ بڑی بھی نہیں ہے اتنا ہے تقریباً اور اس کو ہم نے باریک چوب کر کے اس کو پانی جو ہے وہ بالکل نکال دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو یہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہ ہم نے لیا ہے شملا مرچ شملا مرچ یہ میں نے اس کا حاف لیا ہے یہ ایک بڑی شملا مرچ تھی اگر چھوٹی شملا مرچ ہے تو پھر آپ اس کو پوری لے لیں لیکن اگر اتنی بڑی ہے تو پھر اس کو حاف لیا اور اس کو بلکل باریک آپ نے چوب کرنا ہے یہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں ایک ہم نے اس میں انڈا ایٹ کرنا ہے اگر کجی ہے آپ کا ون کجی ہے پورا میٹ تو پھر آپ اس میں دو ایڈے شامل کریں گے اس کی کوئنٹیٹی بڑھا دیں گے تو یہ اب ہم نے اس میں مسالے کچھ ایٹ کرنا ہے یہ ہم نے ٹی سپون اس میں بلک پیپر پورٹ ایٹ کیا ہے باقی ہم نے اس میں کیا کیا ایٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ چلی فلیکس ہم نے اس میں ون ٹی سپون کیونکہ میں درہا تھوڑا سا سپائس ہی بنانا چاہ رہی ہوں اور یہ ہم نے ہاف ٹی سپون اس میں نمک ایٹ کر دیا ہے بلکہ ون ٹی سپون آپ پورا ہی لیں یہ ہم نے تھوڑا سا اس میں پیسہ دھنیا ایٹ کر لینا ہے یہ مجھے پسند ہے یہ مسالے اس لیے میں اس میں یہ ایٹ کر رہی ہوں چلی پورٹ ہم نے اس میں ہاف ٹی سپون ایٹ کر دینا ہے یہ ہو گیا اس کا بلکہ مسالے اس میں ایٹ کر دی ہیں ہم نے سارے اب ہم نے ووستر شائر سوس جو ہے نا ووستر شائر سوس اس میں ایٹ کرنا ہے تکری ون ون اینڈ ہاف ٹی سپون سارے اب یہ جو ہم نے کر کے رکھا تھا بریڈ کو آپ براون بریڈ بھی لے سکتے ہیں اور میرے پاس اس فقت وہ نہیں تھی اس لیے میں نے یہ اس کو اچھے طرح سے ہم نے اس طرح سے کر کے یہ دیکھیں اس میں اب یہ ایٹ کرتی ہوں ہم نے اس میں تمام جو چیزیں تھیں اپنے تمام انگریڈینٹس جو تھے اس میں ایٹ کر دی ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے لیکن ہم نے اس کو بہت زیادہ اس کا طاقت لگا کر جو ہے وہ پاور طریقے سے پاور نہیں اس کو یوز کرنا بلکہ آہستہ آہستہ اس کو سارا مکس کر دینا ہے جیسے چپلی کباب یا اس کا ہم لوگ بہت زیادہ ایسے گونگتے ہیں ویسے نہیں کرنا بلکہ اس کو آہستہ آہستہ سے اس کو مکس کرنا ہے میک شور کہ آپ کے جو ہینڈیں وہ بلکل نیٹ اینڈ کلین ہیں تو پھر ہم اس کو ہاتھ سے ہی اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہلکے ہلکے ہاتھ سے دیکھیں یہ مکس کریں گے آپ اس کو اوون میں بھی بنا سکتے ہیں بیکنگ اوون میں آپ اس کو پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے اور میں اس کو بناوں گی بہت ایزی طریقہ مائکرو ویو اوون میں اس میں بھی ایزی لی یہ بن جائے گا تو اب ہم اس کو دوسرے مولڈ میں نکالتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے شیشے کا ہی مولڈ لینے کیونکہ ہم نے اس کو مائکرو ویو اوون میں بنانا ہے تھوڑا سا ہم نے اس کو آئل کر لینا ہے برش سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس ہم اس کو اس میں شیفٹ کریں گے ت believer تبھول موسیقی موسیقی اس کو ہر سائٹ سے اپنے برابر کرنا ہے اگر آپ اوون میں بنا رہے ہیں بیکنگ اوون میں تو آپ اس کے لئے دوسرا مولٹ بھی لے سکتے ہیں موسیقی 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 کچپ ہوتا ہے وہ لے لینا ہے یہ اب ہم نے ایک کپ سے تھوڑا سا کم ہے یہ ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ ہم نے لے لیا کچپ 3 ڈیبل سپون ہم نے براؤن شگر لینا ہے تھوڑا سا ہم نے اس میں شائر سوس ہوسٹر شائر سوس ایڈ کرنا ہے 1 ٹی سپون جتنا بس یہ ہم نے لینا ہے مسٹرڈ پیسٹ مسٹرڈ پیسٹ نہیں ہے تو آپ مسٹرڈ پاورڈر بھی لے سکتے ہیں 1 ٹی سپون اور اگر یہ بھی نہیں تو آپ بنگر لے سکتے ہیں تھوڑا سا ہاف ٹی سپون جتنا یہ ہم نے ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون اس میں ہم نے بلیک پیپر لینا ہے اور ہم نے یہ ہاف ٹی سپون ہم نے یہ ٹیڈ چیلی پاورڈر لیا ہے اگر ویسے پیپریکا بھی آپ لے سکتے ہیں 1 ٹی سپون اس کو اچھا سا ہم نے مکس کرنا ہے بہت مزے کا یہ سوس بنتا ہے یہ دیکھیں بس اب ہم نے اس کے اوپر یہ سارا اس طریقے سے ایڈ کرنا ہے بسم اللہ الرحبانی رہیم ٹیسے پیپر چاہی بھی بمکس کریں ٹی سپون ٹی رہیم ٹی سپون ٹی سپون ٹی سپون ٹی سپون ٹی سپون ٹ kilometres ٹ موسیقی موسیقی دیکھیں یہ ہو گیا ہے ہر طرف سے کور اور باس اب ہم اس کو اوون میں رکھیں گے یہ دیکھیں ہم نے اوون جو ہے وہ اون کر لیا ہے ٹونٹی مینٹس پر کر دیا ہے اب ہم نے صرف اس کو اس میں رکھنا ہے اور ہم نے اس کو کر دینا ہے اور اس کو کر دینا ہے ہم نے اسٹارٹ موسیقی اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے بعد تقریبا پندرہ منٹ کے بعد اس کو دوبارہ چیک کریں گے ہم اور پھر اگر یہ ہو گیا ہوگا تو اس کو اوپ کریں گے اوون سے اگر اس میں تھوڑی بہت ابھی ہو کا ٹائم تو ہم اس کو دوبارہ رکھ دیں گے اوون میں موسیقی لوگ کے ساتھ ہم نے بنانا ہے مہش پوٹیٹو اس کے لئے ہم نے دو آلو لیئے ان کو اچھا سا بلکل خوب اچھا تھا ہم نے اس کو بوائل کر لیا ہے اور آپ اس کے لئے بیٹر بھی ہوس کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو وسک سے ہی اچھی طرح سے مکس کروں گی یہ ہم نے اس میں تقریباً دو تین سپون جو ہے وہ تو بٹر ایٹ کرنا ہے بٹر آپ کو اسا بھی لے سکتے ہیں سالٹڈ بھی یا سالٹڈ بھی سالٹڈ اگر لے رہے ہیں تو پھر اس میں سالٹ جو ہے وہ بہت تھوڑا سا یوز کرنا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا دودھ ایٹ کرتے جائیں گے اس کو ہم نے بلکل کریمی بنانا ہے ویسے آپ اس کے لئے بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن چونکہ تھوڑے سا بنا رہی ہوں اس لئے میں نے اس میں بیٹر لوز نہیں کیا میں اس کو ہاتھ سے خوب اچھا سا کریمی کروں گی دودھ ہم نے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑا تھوڑا ایٹ کرتے جانا ہے مکس کریں گے اس میں ہم تھوڑے سا ایٹ کریں گے بلک پیپر اور تھوڑا سا ہم اس میں ایٹ کریں گے سالٹ لیکن سالٹ ہم بلکل تھوڑا سا ایٹ کریں گے تھوڑا دودھ اور اس میں ایٹ کرتے اس کو ہم خوب اچھی طرح سے مکس کریں گے دیکھیں یہ چکن منز لوف جو ہے وہ ہمارا بلکل ہو گیا ہے تیار بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے بہت اچھا سا بن کے تیار ہو گیا ہے یہ تقریباً میں نے اس کو بیس سے بائیس منٹ تک جو ہے اس کو میں نے مائکرو ویو اون میں جو ہے بنایا ہے رکھا ہے اور اتنی دیر میں یہ بلکل اچھا تک تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل نائف جو ہے وہ بلکل کلیر ہے تو اب ہم اس کو کٹ کر کے اور پوٹیٹو جو ہے وہ بیش پوٹیٹو کے ساتھ سرف کریں گے تو دیکھئے پھر ہم نے اس کو سرف کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے کروں گی یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اتنا ٹیسٹی اتنا جوسی ٹینڈر اپنی دیکھیں ایسی طرح سے میں نے سارے پیس اس کے کٹ لینے اور پلیٹ میں سرف کرنا ہے ساتھ میں میش پوٹیٹو بھی ہیں آپ لوگ ایک دفعہ یہ ٹرائے ضرور کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ریسپی بہت مزے کی لگے گی اور بہت ایزی کی لگے گی اور بہت ایزی کی لگے گی اور بہت ایزی کی لگے گا کیونکہ میں نے یہ بنائی ہے مائکرو ویوون میں اور اس طرح سے یہ بن گیا ہے کام بہت ہو گیا ہے ایزی ہمارے لیے کیونکہ ہر ایک کے پاس کوکنگ رینج نہیں ہوتا بیکنگ اوون جو ہے وہ نہیں ہوتا اور سم ٹائم پتیلے میں بھی بنانا دوشوار لگتا ہے تو آپ اس طریقے سے بہت ایزی طریقے سے ہمارے طریقے سے یہ لوف بنایے آپ بیو سے اور مٹن سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کا بیکن جو ہے وہ زیادہ ہوگا تو یہ لیں جی یہ کسی کی دعوت کر رہے ہیں آپ اس میں یہ ایک نئی سی چیز بنا کر رکھیں اوہ اوہ آپ کی تو تعریفیں ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ بہت اندر سے جوسی ہے اتنا ٹیسٹ ہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور بہت زیادہ ٹینڈر ہے یہ سارا جو اس کا ملس ہے تو آپ ہم ذرا ٹیسٹ بھی کر کے دیکھتے ہیں اگر آپ چاہیں یہ سوس جو ہم نے بنایا تھا آپ اس کے اوپر بھی ایٹ کر سکتی ہیں تو پھر کیسے لگی آج کی ہماری ریسیپی اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعا میں یاد رکھا کیجئے اور شیئر ضرور کرنی ہے یہ ریسیپی سب کے ساتھ اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو جلدی سے تاکہ میرے جو ہیں وہ سبسکرائبر پورے ہو اور مجھے بھی جلدی سے بیل بٹن جو ہے وہ مل جائے میں بہت دنوں سے یہ کام کرنی ہوں لیکن میری خواہش ہے اور میں کبھی بیمار ہو جاتی ہوں کبھی بیچ میں گیپ آ جاتا ہے اور جو ہے یہ ہو نہیں پاتا ہے تو میری خواہش ہے کہ مجھے بھی یہ بیل بٹن مل جائے بہت پیچھے ہو گیا ہے میرا کام لیکن آپ لوگوں کے تعاون سے اور آپ لوگوں کی محبت سے انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ گول ضرور ریچیف کروں گی تو تھوڑا سا آپ چیک کرتے ہیں گھر میں یہ کٹ کے اس کو یہ میش پوٹیٹو کے ساتھ ہمم 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 کیا ٹیسٹ ہے بھائی تو جلدی سے بس کلی بنا رہے ہیں آپ لوگ اگر ابھی ایسا وقت ہے کہ آپ اس کو تیاری میں سامان لے سکتے ہیں تو ابھی ٹائے کر لیجئے جب آپ کو لگے کہ آپ نے اب یہ بنانا تو ضرور بنائیے گا مجھے فیڈ بیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اچھے سی نئی ریسی بھی کے ساتھ پھر ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ